جہانیہ میں خونخار کتوں نے کم سن بچی کو اپنی خوراک پنا لیا گاؤ ایک سو آٹھ دس سار میں چار وحشی کتوں کا تین سالہ بچی پر حملہ سمرہ زخموں کتاب نالا تہوے ہسپتار میں دم توڑ گئی علاقے میں خوف و حراس ورسا غم سے نٹھار بچی کا موں گردن اور سر بری طرح متاثر ہوا جنوبی بنجاب میں کرونا بے خوابوں مزید پانچ زندگیت نے چھین لی میاں والی میں تین اور ڈی جی خان میں دو افراد چاہ بہت ایک ہی روز میں ایک سو چیانسٹھ افراد بارس کا شکار ملتاہ میں مصبت کیسز کی شرح آٹھ اشاریہ تین فیصد ریکارڈ انچاس نئے کیسز رپورٹ سرگودہ میں اٹھارہ میاں والی میں ستنہ افراد متاثر بہاول پورو رحیم یار خان میں پندرہ پندرہ مریض رپورٹ بھکر میں تیرہ ڈی جی خان ساتھ ملتان میں بوسن روڈ پر شاپنگ پلازا میں چوری کرتے ہوئے تین اور تے پکڑی ہیں خاتین سے چوری شدہ سامان کپڑوں میں چھپا لیا سامان برامدگی پر تینوں خاتین کو چھوٹ دیا گیا ملتان میں مستحق مریضوں کا علاج ساہال شروع نہ ہو سکا ہیلتھ ویلپیر کمیٹی سوچل ویلپیر کے چار سو ریجسٹر مریض مفتلات کی سہولت سے محروم بیٹل مال سے فنڈ سراہم کرنے کی درخواست کرتی ملتان میں گراہ فروشی اور زخیران دوزوں کی شامت آگئی زلائی انتظامے کی مختلف علاقوں میں کاربائیاں دس گراہ فروش کے رفتہ پندرہ دکانیں سیل کر دی گئے پانچ مقدمات بھی درش ایک لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی آئیت کیا گیا اور احمد پر شرکے میں نئی تاریخ رکم انیس سو ستانسی کے سٹوڈنٹ بیچ کا اپنے حفاظتہ کو خراج ہی تحسین چونتیس سال بعد دوستو اور حفاظتہ کو ایک ہی جگہ جمع کر لیا صادق باس ہائی سکول میں بڑی بیٹھک میٹرکات اور یاد آگیا اس کا اظہار بیان لفظوں میں مشکل ہے جج صاحبان پائلٹ وکیل اور اپ پی آر کے ڈائریکٹر دوستو کی شروع کریں موسیقی 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 موسیقی